موسیقی موسیقی بنیادی طور پر میں ایک اسلامی سکالر کا بیٹا ہوں اور میں جو فائنٹ کیا نا کہ ہمارے مسلم لوگ جو ہیں وہ اپنے فرقے سے ہٹ کر بھی کچھ نہیں سوچتے وہ کبھی پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن جس سکول آف تھارٹس سے انہوں نے سٹڈی کیا ہوتا ہے اسی سکول آف تھارٹس کو آگے وہ بڑھاتے جاتے ہیں اسی کی تقلید کرتے جاتے ہیں اس سے باہر نکلنا گوارا ہی نہیں کرتے میں نے پہلے مختلف فرقوں کے مفسرین کی تفاصیر کا میں نے مطالعہ کیا اس کے بعد ایک میرے اندر ایک کہلیں کہ خلچ تھی ایک کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا آج تک ہوئے ہیں کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی محضی سے تو نہیں آتا اس کو بنانے والا ایک ہی خدا ہے ایک ہی کریئٹر ہے کریئٹر کی یہ ساری کی ساری کریئیشن ہے اور کریئٹر جس دن اپنی کریئیشن سے مایوس ہو گیا اس دن وہ انسانوں کی پیدائش کا عمل بند کر دے گا تو انسان سارے کریئٹر نے خدا نے ایک ہی اللہ نے پیدا کیے تو انسان برے کیسے ہو سکتے ہیں میں نے پھر ڈیفرنٹ جو مذہب ہے ان کو سٹڈی کرنا ان کی ریسرچ کرنا میں نے شروع کر دی تاکہ میں فائنڈ اوٹ کر سکوں کہ ہمارا مذہب کہاں پہ ایگزیسٹ کرتا ہے اور باقی جو مذہب ہیں وہ ٹھیک ہیں آیا کہ ڈیوائن ریلیجن ہی ٹھیک ہیں یا جو مین میڈ جو ریلیجنس ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں تو اس طرح سے پھر میں نے تحقیق شروع کی میری اردو کی پہلی بک ہے تلاش جس میں دنیا کی تمام مذہب کو کور کیا گیا ہے تمام مذہب کو میں نے ہر مذہب کے پیروکار ہر مذہب کے سکولر سے جا کے اس کا اطماعہ حاصل کر کے اس کے ساتھ مل کر میں نے ریسرچ کی ہے آپ ریسرچ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ ایز ایمپارشل رائٹر آپ کریں گے اگر آپ ایز ای مسلم جھوڈائزم کی ریسرچ کریں گے ایز ای مسلم ہندویزم کی ریسرچ کریں گے آپ کو رکاوٹے آئیں گے اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے سکولرز کے ساتھ مل کے انہی کی قیفیت آپ نے اوپر تاری کر کے اور انہی کا اطماعہ حاصل کر کے آپ ریسرچ کریں گے پھر آپ ایز ایمپارشل رائٹر ایز ایمپارشل پرسن آپ ریسرچ کر سکیں گے اور میں نے تمام مذاہب والوں کے پاس جا کے ریسرچ کی ہے ان کی کتابوں کو کھنگالہ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کا ریسرچ کی ہے بنیادی طور پر جتنے بھی مذاہب ہیں جب کرسچینیٹی کی میں نے ریسرچ کی مجھے کوئی پرابلم نہیں آیا بدھ مات کی ریسرچ میں نے کی جین مات کی کی تاؤ مات کی کی کنفیشنس مات کی شنطو مات کی کبھی کوئی پرابلم نہیں مجھے آیا مجھے پرابلمز آئے ریسرچ کرنے میں ہندوئزم کے ہندوئزم چونکہ ایک بہت پرانا اور باقی تمام جو ریلیجنس ہیں مین میڈ ریلیجنس ان کا مدر ریلیجن ہے ہندوئزم ہندوئزم سے آگے نکلتی ہیں جین مات بھی بدھ مات بھی تاؤ مات بھی کنفیشنس مات بھی شنطو مات بھی ہندوئزم جو ہے ہندوئزم کے جو سوامی ہیں پندت ہیں ان کے ساتھ جب میں نے ریسرچ کی مجھے کچھ پرابلمز فیس کرنا پڑی لیکن وہ پرابلمز ہرگز ایزے مسلم نہیں تھی وہ پرابلمز ایزے پاکستانی تھی سیم یہی کنڈیشن تھی جب جو دائزم کی جوئش لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے ریسرچ کرنا چاہیے تو ان کے ساتھ بھی کچھ مجھے پرابلم آئی لیکن پرابلم وہ بھی ایزے مسلم نہیں تھی وہ بھی پرابلم ایزے پاکستانی تھی کیونکہ یہ لوگ ہمیں پاکستانیوں کو ایک سپیشل مائنڈ سیٹ والے انسان یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر جو ہے نا چائلڈھوڈ انڈکشن چائلڈھوڈ انڈکشن اسی سے لوگوں کے مذہب ہیں جو انسان جس مذہب کے اندر پیدا ہوتا ہے وہی اس کا مذہب بن جاتا ہے دنیا میں پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ ہیں پوائنٹ ون پرسنٹ یہ ریشو اگر آپ نکالیں لاکھ میں ایک انسان کی ریشو نکلتی ہے جو یہ جو رکھتا ہے کہ کیا میرا مذہب سچا ہے یا نہیں ہے جو دوسرے مذہب کو کھنگالنے کی ریسرچ کرنے کی جو کرتا ہے اس کی ریشو بہت ہی کم ہے جب ان لوگوں سے ملے چونکہ یہ ویسے ہی لوگ ہیں جیسے ہمارے مولوی حضرات ہیں کہ جس سکول آف تھارٹس سے یہ لوگ پڑھ کے آئے ہیں اسی سکول آف تھارٹس کو یہ لوگ آگے موت تک اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں کچھ میں نے ان میں سپیشل ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کو ہم سے کچھ ہٹ کے بنایا ہے خدا نے ساری مخلوق کو اس کی سالے نیچر پر پیدا کیا ہے انسان برا کوئی بھی نہیں ہے مذہب برا کوئی بھی نہیں ہے سارے مذہب کو میں نے کھنگا اللہ مذہب کوئی برا نہیں ہوتا مذہب کوئی جھوٹا بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارا جو مذہب ہے اسلام اسلام ایک کمپریہنسیو رلیجن ہے کمپریہنسیو جو انسان کی زندگی کا پیدائش سے لے کر موت تک میکسیمم احاطہ کرتا ہے اسلام اگر اب باقی تمام مذہب کو سٹڈی کریں کسی نہ کسی مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے لیکن اسلام کے اندر آپ کو مکمل طور پر زندگی کی ہر چیز ملتی ہے مثال کے طور پر دیوائن رلیجن جتنے بھی تھے توریت کا نیو ورجن آیا تھا زبور زبور کا نیو ورجن انجھیل تھا ان بیٹوین کچھ اسمانی صحیفے بھی تھے لیکن قرآن پاک چونکہ آخری کتاب تھی قرآن پاک میں تمام کتابوں کا سمک کر دیا گیا کیوں توریت کے اندر یہ آیت ہے کہ ایک مسایہ آئے گا جو آپ کو دنیا کے غموں سے نجات دلائے گا وہ مسایہ حضرت عیسیٰ کی بشارت تھی توریت کے اندر اس کے بعد انجھیل کے اندر انجھیل کے اندر آیا کہ میں خداوند سے درخواست کروں گا کہ ایک نبی بیچے کون کہہ رہا حضرت عیسیٰ کہ میں خداوند سے درخواست کروں گا کہ ایک نبی بیچے جو ابتک تمہارے ساتھ رہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہونے کا جو مور ثبت کر دی بائبل نے بھی کر دی انجھیل نے بھی ثبت کر دی جو قرآن میں نہیں ہے قرآن پاک میں نہ کسی نئے نبی کا ذکر ہے کہ کوئی نیا نبی آئے گا اور پھر قرآن پاک میں جب آخری آیات آئیں کہ آج کے دن تیرا دین مکمل کر دیا گیا توریت میں زبور میں انجھیل میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا لیکن وہ قرآن میں ہے سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں خود تشفیح ہمیں جو درست دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ آپ کا مذہب ٹھیک ہے آپ جنت کے حق دار ہیں باقی پوری دنیا کو جہنم واصل کر دیتے ہیں دوسری بات میں ڈیویلپنگ کنٹریز کے لوگوں کی بات کروں گا کہ بیس بائیس سال میں لوگوں کو روزگار فکرِ معاش آ کے گیر لیتی ہے لوگوں کو یہ ٹائم ہی نہیں ملتا اپنی روٹین کے اندر لوگ آتے ہیں دنیا میں کام شم کیا اپنا روزگار روزگار کے بعد جب ففٹی کے بعد لوگ ڈان ٹو ارتھ ہوتے ہیں ان کا لرننگ پراسس تو رک چکا ہوتا ہے پہلے جب لرننگ پراسس رک جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا گین کر رہا ہے کیا لرن آپ کریں گے تو اسی روٹین میں سب لوگ آ رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں بہت سارے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ جس کیوں رکھتے ہیں کہ یار اسٹیلیا نیوزی لینڈ آگے جاپان کوریا انڈونیشیا ملیشیا چائنہ پھر پاکستان میڈل ایس سے ہوتے ہوئے آپ رشیہ پھر ایسٹن یورپ یورپ پھر یوکے پھر آگے امریکہ کینیڈا اگر چائیں تمام انسانوں کا پیدائش کا عمل سیم ہے ایک ہی ویل سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جب لوگ مر جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو زندہ نہیں کرتی کیونکہ یہ جو روح ہے نا یہ گاڈ پارٹیکل ہے گاڈ پارٹیکل اس کو انسان دیکھ نہیں سکتا جیسے خدا کو نہیں دیکھ سکتا ایسے روح کو بھی نہیں دیکھ سکتا انسان کا آپ اپریٹ کرے نا اس میں سارے بڑی پارٹس ہیں روح آپ کو ہرگز نظر نہیں آتی کیونکہ وہ گاڈ پارٹیکل ہے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے اس کے اندر جب روح پھونکی وہ ایک گاڈ پارٹیکل انسان کے جسم میں داخل کیا وہ گاڈ پارٹیکل کو اللہ نے اتنی پاور دی کہ موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہیں باقی ساری کی ساری جو طاقت ہے وہ انسان کو دے دی اس روح کو دے دی اسی روح کی وہ طاقت ہے جس طاقت سے انسان ہوائی جہاز بناتا ہے پھر یہ لائٹ بناتا ہے گھڑی بناتا ہے موبائل بناتا ہے کیمراز بناتا ہے سیٹلائٹ کا سسٹم ہے لاکھوں میل دور بیٹھ کے آپ سیٹلائٹ کی مدد سے سب کچھ دیکھتے ہیں یہ وہ روح کے کمال آتا ہے چونکہ روح ایک گاڈ پارٹیکل ہے اچھا بنیادی طور پر جو ایتھیسٹ ہے یہ اٹسیلف ایک ریلیجن بن چکا ہے پہلی بات دوسری بات ریلیجن کیا ہے ریلیجن کا میننگ کیا ہے ریلیجیو لیٹن ورڈ سے نکلا ہے کیا مطلب ہے اس کا پابندی کسی زابطہ کسی قانون کی پابندی ایتھیسٹ کیا ہے ایتھیکس کیا ہے اخلاقیات کیا ہے دنیا کا ہر مذہب ایٹی پرسنٹ پارٹ اس کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اخلاقیات ہی ہے یہ اٹسیلف ایک ریلیجن بن گیا ہے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں اور یہ زابطہ اخلاق اور یہ انہی قانون کی پاسداری انہی قانون زابطہ قوانین کے اندر ہی رہتے ہیں جو اخلاقیات اسلام بھی دیتا ہے کرسچینٹی بھی دیتی ہے ہندوئیسم بھی دیتا ہے یہ انہی اصول و ضوابط کو یہ لوگ مانتے ہیں اور ایتھیسٹ جو ہیں ایتھیسٹ میں بھی آگے کچھ گروپ ہیں کچھ خدا کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں لیکن یہ خود ایک ریلیجن مان گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے قریب زندگی کے پیرامیٹرز جو ہیں فکس ہو جاتے ہیں وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ ریالیٹی بیسٹ ہوتے ہیں چونکہ آپ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ نے خود ریسرچ کی ہے ریسرچ میں اگر آپ دس سرچ انجن کو ایک ہی ایشو پر ان کی ڈیفرنٹ رائے لے لیتی ہیں ڈیفرنٹ تھیریز آپ دیکھ لیتی ہیں تو کوئی بھی باشعور انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں حقیقت کے قریب ترین کونسا ہے اور ریسرچ کا انسان کی ذات پر بہت حد تک اثر ہے انٹرنلی بھی اور جو آپ کی ظاہری جو لائف ہے اس کے اوپر اچھا میں اپنے اسی جو تھیری ہے اس کے مطلق ہی اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے ٹو لائنر ایک میں تھیری دے رہا ہوں وہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے کہ دنیا کے اندر دو ہی تہذیبیں تھی اور انہی دو تہذیبوں سے دو مذہب نکلے پہلی جو تہذیب تھی وہ میسوپٹیمیم کی تھی اشورین بیبلیون جن کو کہتے ہیں اراک والے جو تھے ڈیوائن ریلیجن سارے وہاں سے نکلے تمام انبیاء اکرام دجلہ فراق نیل کے ساحل پر آئے یاروشلم یا نجد حجاز کی پٹری پر آئے یہ ڈیوائن ریلیجن ہے جو ایک عربین جو تہذیب تھی وہ سیولیزیشن تھی وہاں سے وہ نکلے ہیں سارے دین دوسرا جو دین ہے وہ ہندوئیسم کا ہے ہندوئیسم سے آگے پھر سارے دین نکلے ہیں یہ مین میٹ ریلیجن ہے اور ان دو جو ریلیجنس ہیں دو سیولیزیشن اور دو ریلیجن ان کے اوپر ابھی میں کام کر رہا ہوں یہ میرا نیا پروجیکٹ ہے میں بریادی طور پر یوکی کے اندر تین سال سے میرے سیمینارز کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں جس میں ہر لیجن کا آدمی پارٹسپیٹ کرتا ہے ہر کلچر کا آدمی پارٹسپیٹ کرتا ہے ہماری کانفرنس کے اندر ہر کسی کو ازادی ہوتی ہے کہ وہ بلکل فریلی اپنے مذہب اپنے کسی فرقہ کا یا جو بھی وہ کاز چلا رہا ہے اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے بول سکتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی رزیسٹنس نہیں ہے وہ مسلم ہو وہ ہندو ہو وہ کافر ہو وہ کوئی بھی ہو کیونکہ وہ انسان ہے کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے بلکل فریلی ہر کلچر کا آدمی اس میں پارٹسپیٹ کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ گوھر کریں پوری دنیا کے اوپر مذہب سے زیادہ سٹرانگ کلچر ہے کلچر بہت سٹرانگ ہے ہم لوگ مذہب پہ بھی بعض اوقات کمپرومائز کر جاتے ہیں کلچر پہ کمپرومائز نہیں کرتے زندگی میں بہت سارے بہت بڑی بڑی سیلیبرٹیز کی شادنگہ دیکھ لیں اس کو مذہب نے ناکام نہیں کیا بلکہ کلچر نے اس کو ناکام بنا دیا ہے ہماری کانفرنسوں کے اندر تمام کلچر کے تمام مذہب کے لوگ شرکت کرتے ہیں اس بار ہم تین کانفرنسیں کروا رہے ہیں جو چیک ریپبلک کا کیپیٹل ہے پراغ آستیا کا کیپیٹل ویانہ اور ہنگری کا کیپیٹل بودھا پشت اس میں انٹرنیشنل سکالرز اور تمام مذہب کے لوگ بھی آئیں گے تمام تحزیبوں کے لوگ بھی آئیں گے اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں میری سرچ پیس فانڈیشن کے نام سے اگر آپ دیکھیں www.searchpeacefoundation.org ویب سائٹ ہے ہماری سوشل میڈیا پہ ہمارا پیج ہے سرچ پیس فانڈیشن ہی لکھیں گے ہمارا پیج آ جائے گا اس کے اندر ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں جتنے سیمینارز کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے اوپر ساری اپ ڈیٹس ہیں اور میرا جو لیٹریچر ہے یہ بھی اس کے آرٹیکلز وغیرہ یا سوشل میڈیا پہ پڑا ہوتا ہے یا پھر روزنا ماہ اصاف میں میرا آرٹیکل بھی آتا ہے یوٹیوب پہ بھی سرچ پیس فانڈیشن جو ہے اس کے نام سے اگر سرچ ماریں گے اس کے آپ کو پروگرامز مل جائیں گے